پی ٹی ایم نے بری کوشش کی انتہائی کوشش کی کسی طریقے سے پی ٹی ای کو بلکل ختم کر دیا جائے میرے پاس اطلاعات ہیں ڈی سی او کمیشنر پولیس افسران کس کس کو ٹارگٹ نہیں دیا گیا بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہر صورت میں پی ٹی ای سے تو نہ ہے چاہے ان پر تشدد کرو بلیک میل کرو ان پر مقدمات درج کرو چوم مرضی کرو لیکن اس ٹیم کو پی ٹی ای سے ہر صورت میں تو نہ ہے بری خبر دے رہا ہوں تین بری شخصیات نامور شخصیات جن کا سیاست میں برا نام ہے بری نامور تین شخصیات تحریک انصاف میں اگلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدی رسول اللہ السلام علیکہ السیدی حبیب اللہ تمام سننے والا کو میرا سلام ہے حران نظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حران نظیم افشن یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پی ٹی ای کے سینکروں نہیں ہزاروں کارکن پکرے گئے اہم ترین رہنماں گرفتار ہوگئے کچھ رہنماں پوشی ہیں روزانہ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں درجنوں کے حساب سے پی ٹی ای کے رہنماں پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں فیصل باٹر نے آج بڑی دمہ دار تقریر فرمائی بلکہ فیصل باٹر کا میرے باس تو ایسے ایسے راز ہے میں اوپن کروں گا تو سارے لوگ پریشان ہو جائے گے بہت سے لوگ پھس جائیں گے فیصل باٹر کے باس کیا ہے فیصل باٹر کب ان چیزوں کو سامنے لائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی دائے گا لیکن آج فیصل باٹر نے سابق ڈی جی ایس آئی فیض حمید صاحب پر بھی بڑی تنقید کی اور ساری چیزوں کا ذمہ دار انہیں قرار دیا آخر کیوں اچانک پاکستان کے اہم ترین افراد پر یہ تنقید کہاں سے شروع گیا ہم پہلے ہی ایک بڑی سخت ترین چیز کو پوری قوم بخت رہی ہے کہ پاکستان کے اہم داروں پر حملہ کرنے والے ناقابل معافی پاکستان کے اہم داروں کو نشانہ بنانے والے ناقابل معافی تو اب تنقید کرنے والوں کو معافی کیوں مر رہی ہے یہ ایک سوال نہیں ہے اب آتا ہوں خبر کی طرف آج بھی ٹاپ ٹرینڈ ہے مجھے نہیں بتا یہ کس طرح ٹاپ ٹرینڈ بن گیا لیکن آج بھی ٹاپ ٹرینڈ یہ ہے کہ میں ہوں تحریک انصاف یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے کیونکہ ہم جب ویلوگ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے اور آج اگر یہ ٹاپ ٹرینڈ ہے تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک موجود ہے اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن جو ہے آج بھی خوف و ڈڑکیں ہمارے گھروں کے اندر ضرور موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ووٹ ہم پی ٹی آئی کو ہی دیں گے اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ پورے پاکستان کے اندر کسی بھی سیاسی جواز سے زیادہ جلوس افواج پاکستان کے حق میں نکلے ہیں قوم اپنی فوج سے پیار کرتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے نفرت پھلانے کی سادش بیرونی سادش نکام ہوئی کپتان نے بھی کھل کے پاکستان کے حق میں بات کی اب آپ کو ایک خبر دیتے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ کیا ہے پی ٹی ایم کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے پی ٹی ایم نے بری کوشش کی انتہائی کوشش کی کسی طریقے سے پی ٹی ای کو بلکل ختم کر دیا چاہے میرے پاس اطلاعات ہیں ڈی سی او کمیشنر پولیس افسران کس کس کو ٹارگٹ نہیں دیا گیا کس کس ٹی بارمنٹ کو کریپشن نکال لے کا ٹارگٹ نہیں دیا گیا زبردستی کریپشن بنانے کا ٹارگٹ نہیں دیا گیا کسی طریقے سے وفاداریوں کو تبدیل کیا جائے حبر بہت بری خبر آپ کو دے رہا ہوں اب اگری خبر یہ ہے کہ ٹارگٹ اگلا یہ ہے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہر صورت میں پی ٹی ای سے تو نہ ہے چاہے ان پر تشدد کرو بلیک مل کرو ان پر مقدمات درج کرو چوم مرضی کرو لیکن اس ٹی ای سے ہر صورت میں تو نہ ہے میرے پاس جو نام آئے اس میں کاسم سوری عمر اسد شاہ محمود قریشی چودری پرویز الہی پرویز خٹک اور اسد کیسر اور علی محمد خان ان ناموں پر نشان لگا کر ہدایے دی گئی ہے کہ ان افراد کو ہر صورت میں پی ٹی ای سے الیدہ کرنا ہے ایک اے کر کے کٹھے کرو بلیک مل کر کے جھوٹے مقدمات دے کر راتوں کو جگا کر پیار محبت سے جس طریقے سے کر سکتے ان کو ہر صورت میں پی ٹی ای سے الیدہ کرنا ہے اور جس اسی دن اپنے ٹارگٹ کو یہ کمپلیٹ سمجھیں گے اسی دن پی ٹی ای ایم اپنے ٹارگٹ کو کمپلیٹ سمجھے گی میں نے آپ کو نام دے دی ہیں مجھے پاس ہے میرا نام میرے طرف سے یہ نام دینے کے بعد شاید بہت سے لوگ ناراض ہوں اور ناراض کی کا ہم آزام ہوئے ہیں بغت بھی رہا ہوں کافی دن سے یہ لوگ ہیں اس کے بعد جہاں اس گھٹن کے گھٹن زیادہ حالات میں پی ٹی ای کے لیے گھٹن زیادہ حالات ہیں بہت سے لوگ چھوڑ رہے ہیں بہت سے لوگ غیب ہیں بہت سے منظر سے غیب ہیں اسی دوران میں بری خبر دے رہا ہوں تین بری شخصیات نامور شخصیات جن کا سیاست میں برا نام ہے بری نامور تین شخصیات تحریک انصاف میں اگلے ایک سے دو یا تین دن میں شمولیت کر رہی ہیں تین بری شخصیات اس مرحلے میں تحریک انصاف میں شمولیت کر رہی ہیں یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں اب اگلی خبر پر چلتے ہیں اگلی خبر یہ ہے کہ گھر کا بیتی کون ہے میرے پاس بڑی اہم ترین خبر ہے کپتان کے اردگی لوگوں میں دو لوگ ایسے تھے اس وقت نہیں اس وقت جب یہ سارے حالات پیدا نہیں ہوئے تھے دو لوگ ایسے تھے جن میں سے ایک کا تلق بہت قریب تر تھا اور دوسرے کا تلق بھی اکثر دوسرا بھی وہیں پہ رہتا تھا اور دو افراد بقائدہ کپتان کی ہر گفتگو کپتان کی ہر مومنٹ کپتان سے ملنے والے کون کون ہیں کپتان کو مل کر کون جا رہا ہے کیا پلاننگ ہو رہی ہے کئی ریکارڈنگیں جیب میں موبائل رکھ کر کسی تک پہنچاتے تھے بلکہ ایک صوبائی وزیر سابق صوبائی وزیر کو کسی نے یہ بات بتائی کہ فلا شخص یہ کر رہا ہے تو اس نے کہا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن میرے پاس اہم ترین ذرائع سے یہ خبر ہے وہ دونوں لوگ اب کپتان کے پاس نہیں ہیں وہ دونوں لوگ اب کپتان کے پاس نہیں آتے اور ان دونوں لوگوں نے ایسی جوٹھی گفتگویں ایسے جوٹھے پراپو گھنڈے اور ایسی جوٹھی رپورٹس دی تھی جس کے بعد کپتان کے خلاف نیا محاص کھلا ان دو نام کو میں ان کو بھی جلد میں سامنے لے کر آوں گا نہ صرف سامنے لاؤں گا بلکہ ان کی کچھ چیزیں بھی آپ تک پہنچاؤں گا مزید قومی حکومت کے حوالے سے کیا ہو رہے ہیں تحریک انصاف پر پابندی لگنے کے حوالے سے کیا ہو رہے ہیں اس پر اگلے وی لوگ میں دیکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ